تلبینہ تلبینہ اللہ کی قسم تلبینہ غموں کو دور کرتا ہے تلبینہ کس کو دور کرتا ہے ہر بندے کو غم لگا ہوا ہے میں نے یہ غلطی کر دی اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بچپن کی غلطگاریوں کے وجہ سے یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا ہمیں آپ دعائی بتاؤ کیا کھائے اور تلبینہ کھاؤ تلبینہ غم دور کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چنوں پر چڑھ جاتا تھا اور اس وقت تک نہیں اترتا تھا جب تک یا وہ مریض چھیک ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تو کیا کھانا چاہیے ہمیں تلبینہ تلبینہ کسے کہتے ہیں جو کا دلیا جو کا میں آپ کو ایک ایسی طاقتور چیز بتاتا ہوں اللہ آپ کا چودہ طبق روش اس میں کیا کرو کوئی سے دس ڈرائی فروٹ لے لو اس میں دو چار بادام ڈالو دو چار کاجو ڈالو دو چار پستے ڈالو دو چار اکھروڈ ڈالو اس میں ایک چمچ سانف ڈالو ایک چمچ سفید تل ڈالو ایک چمچ چاروں مغز ڈالو ایک چمچ اس میں کشمی ڈالو دو تین چھوٹکیاں کلبنجی کی ڈالو اس کو ہاں سے کھوٹ لو اس کا پاودر منا لو اور جو کا دلیا پکرا اس کے اندر ڈال لو اس کے اندر ڈال دو اچھی طرح یہ ڈرائی فروٹ ہے اس کو اچھی طرح اس کے اندر پکا لو اور دس پھل لو کیلہ لو سیب لو امرود لو آج کل کیوی آئی ہوئی ہے بولو چیکو آیا ہوا ہے بولو پپیتے کے دو چار چمچ لو انار کے دو چار چمچ لو انگور کے دو چار چمچ لو اس میں میرے محترم بھائیو یہ جو خجور ہے یہ پانچ ساتھ خجوریں لو اس کو کیا کرو اس کو گرائنڈ کر لو جب جوہ کا دلیہ پاک کے نیچے اتر جائے میرے محترم بھائیو یہ جووس اس کے اندر ڈال دو اس کو اچھی طرح مکس کر لو اس کو تھنڈا کھو صبح بھی کھاؤ دوپیار بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ بتانے والے کون ہے پیارے پیغمبر جناب محمد بتاؤ طاقت کتنی ہے یہ جتنی لوگ مجھے یہ کمزوری یہ کمزوری اچھا درد ہوتی ہے یہ تلبینہ نہیں کھائیں گے کیا کھائیں گے ڈالکٹر دردی دوائی دسو میرے محترم بھائیو درد بیماری نہیں ہے درد بیماری درد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو طاقت چاہیے جوڑوں کو کہا چاہیے پٹھوں کو کہا چاہیے ہڈیوں کو کہا چاہیے کمر کو کہا چاہیے سر کو کہا چاہیے دماغ کو کہا چاہیے آنکھوں کو گے چاہیے کانوں کو گے اور سب کو طاقت دی چاہیے تو طاقت کی چیزیں یہ ہیں اچھا یہ آپ کھاتے نہیں